بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم پناہ جاتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے باس لاچار اور دوسروں کا محتاج کرتے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یا رب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج میں بناوں گی زردہ چاول جو بہت کھلے کھلے پکیں گے اور بہت ہی مزے چاول میں نے ایک ٹوری لیا ہے اور چینی بھی میں نے ایک ٹوری لیا ہے تو چلیے ہم زردہ چاول پکانا شروع کرتے ہیں ویورز میں نے چلے دے پانی لیا تھا بوائل ہونے کے لیے ایک ٹوری میں نے چاول لیا ہے تو تقریباً چھ سے ساتھ پانی لیا ہے پانی زیادہ ڈالیں تو چاول جو ہم نے بوائل کرنے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے کھلے کھلے بوائل ہو جاتے ہیں تو اب میں اس میں چاول شامل کر دوں گی ایک چٹکی نمک میں اس میں شامل کروں گی اور تھوڑا سا زردہ کھلائے چار لائچی ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اب ہم اس کو بوائل کرنے گے اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا تقریباً ہاف بوائل کرنا ہے باقی چاول جب ہم اس کو پکائیں گے چاشنی میں تو یہ اس میں پک جائیں گے ابھی ہم اس کو ہاف بوائل کر لیتے ہیں بوائل آنے شروع ہو گئے ہیں آگ میں نے تھوڑا سی سلو کر دیئے اب میں اس کو ہاف بوائل ہونے تک پکا لوں گی اب ہم چاول توڑ کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چاول ٹوٹ گیا ہے اس کو ہم نے تقریباً سکسٹی پرسنٹ وائل کیا ہے اب میں چاولوں کو چھان کے لئے آتی ہوں اور پھر ہم اس کا زردہ بنائیں گے یہ دیکھیں بیورس چاول میں چھان کے لئے ہیں ایک چھنی میں میں نے ڈال دی ہیں اب ہم چاشنی بناتے ہیں بیورس چھلا میں نے جلا دیا ہے کڑائیوں پر آگ دی تو اب میں اس میں آئل ڈالوں گی آئل ڈالیں گے ہم تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا کم اب میں نے یہ ایک کپ دودھ لے لیا ہے یہ میں اس میں شامل گار دوں گی آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دودھ ڈالنے سے چاول بہت نرم اور بہت مزے کے بنتے ہیں ایک ٹوٹی میں نے چاول لیے تھے اور ایک ٹوٹی ہی میں اس میں چینی ڈال دوں گی اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے اتنی طرح پکانا ہے کہ چینی اس میں میلٹ ہو جائے اچھے طریقے سے ابھی چینی میلٹ نہیں ہوئی جب چینی میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے آپ اس میں دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گی سے بھی چاول بہت مزے کے بنتے ہیں چینی میلٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس میں چاول شامل کر دوں گی اب میں چاول کو نرم ہاتھوں سے ایسا ایسا مکس کر دوں گی چاچنی کے اندر اور آنچ آپ نے تیز بھی کرنی بس میڈیا آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے چاولوں کو آرام رام سے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہ چاچنی میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب میں اس میں تھوڑی سی کشمیش میں نے لیے اس کو میں نے دھو لیا یہ شامل کر دوں گی اور بادام میں نے لیے تھے بگھوکن کی چھلکیں اتار لیا یہ تقریباً بیس گرییاں یہ میں شامل کر دوں گی اور کھوپرا اس وقت میرے پاس گھر میں موجود نہیں ہے اگر آپ وہ ڈالنا چاہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سے چاولوں کے میں اور بھی مزا آتا ہے کیونکہ کھوپرا بھی چاولوں میں بہت اچھا لگتا ہے اب میں ان کو پکنے دوں گی اتنا کہ یہ جو چاشنی ہے یہ اس میں مکس ہو جائے اچھے سے یعنی کہ ہالا ہو جائے خوشک ہو جائے تو اس کو ہم پکنے دیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اب چاول دمتے آگئے ہیں تو اب میں ان کو دم دوں گی ایک کپڑا ہم نے لے لیا ہے اس سے ہم نے اس کو اچھے سے کور کر دیا اور میڈیم سے تھوڑی سی کم آج پر ہم نے اس کو دم دے دیا ہے تو اب ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ دم دیں گے اور چاولوں کو دھام آگیا ہے یہ دیکھئے ہمارے چاول کتنے اچھے بن گئے ہیں کھلے کھلے اور بہت ہی مزے کی تو چلے میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھئے ویورز ہمارا زردہ چاول بن کے تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنائے اور ہمارے چاول بھی بہت کھلے کھلے بہت اچھے پک گئے ہیں آپ اسی طریقے سے پکائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا امیدہ ویورز آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی